اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد النبی الامی الہاشمی الصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم والسل وعليہ وسلم متسلیما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ومحبت کا کیا کہنا آپ کی رحمت کا کیا کہنا یعنی رئیس المنافقین یو منافقوں کا بڑا تھا عبداللہ ابن عبی ابن سلول یہ وہ منافق ہے جس نے زندگی بھر اسلام مسلمانوں اور حضور کی احانت اور آپ کو مٹا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جنگ احد کے موقع پر عین اس وقت جب پانچ ہزار کا لشکر کفار غیز و غزب سے بھرا ہوا مسلمانوں کی اینڈ سے اینڈ بجا دینے کے لیے مدینے کی طرف بڑھا اور اسلامی لشکر جو کہ تعداد میں صرف ایک ہزار کے قریب تھا اس میں سے بھی یہ منافق اپنے تین سو ساتھیوں کو بڑی خوشیارے سے راستے سے موڑ کر لے گئے غزوہ بنی مستلق کے موقع پر تو اس نے اتنی گندی زبان استعمال کی کہ جس کی نفاق کی دنیا میں مثال نہیں ملتی پھر افق کا واقعہ جس میں اس نے تحمد ترازی میں اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ان تمام واقعات کو ہم سیرت النبی میں بڑی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں آپ چاہیں تو ان قسطوں کو آپ ڈیٹیل میں ملاحظہ کر سکتے ہیں بہرحال ان ساری بدسلوکیوں کے باوجود جب یہ مرا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال شفقت کا مظاہرہ تو دیکھیں کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کیلئے تیار ہو گئے اور پھر یہ مہربانی کے اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا اور اپنی مبارک قمیز بھی اتار کر اس کو پہنائی اور پھر رب کے حضور اس کی مغفرت کیلئے دعا گو ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں حالانکہ اس نے یہ یہ کیا اور فلا وقت یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا چھوڑو عمر اگر ہماری دعا سے اس کے گناہ دھل جائیں تو کیا حرج ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب رکے جب اللہ نے وحی ناصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ستر مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا مانگے تو ہم ہرگز اس کو معاف نہیں کریں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہو کہ ستر مرتبہ اس کے لئے بخشش مانگوں تو اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے تو میں اس سے بھی زیادہ اس کے لئے بخشش مانگتا سبحان اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت تھی اس کو عمام بخاری نے روایت کیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی اس کی روایت آتی ہے اچھا بخاری و مسلم میں ہے کہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب غزوہ بنی مستلق میں تھے تو ایک مہاجر اور ایک انسار کے درمیان جھگڑا ہو گیا اس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں غزوہ بنی مستلق کے زمن میں دیکھ چکے ہیں تو اس جھگڑے کے نتیجے میں پھر عبداللہ ابن عبی بن سلول نے اپنی گندی زبان استعمال کی پھر اس کے بعد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب معاملہ ہوا تو اس میں بھی اس نے بہت ظلم کیا ان تمام چیزوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مرا تو آپ چاہتے تھے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے لیکن اللہ عز و جل نے اس پہ آیت نازل فرمائی کہ میرے پاک نبی یہ آپ کا دشمن تھا میں اسے کیسے معاف کر دوں میں اسے معاف نہیں کروں گا اللہم صلی وسلم و بارک علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم